بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیلت سے ہوں گے اور آج کی ہماری ریسپی ہے آلو گوبی بہت شاندار سی مزیدار سی خوبصورت سی آلو گوبی بنائیں گے آج ہم گوبی کو میں نے کٹ کر لیا ہے مجھے پھول دار گوبی پسند ہے گھلی ملی نہیں پسند اس لیے میں نے اس کو پھول دار رکھا ہے تھوڑی سی بڑے سائز کی کٹنگ کی ہے آپ کو جیسی پسند ہو آپ اپنے حساب سے اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں گوبی کی کوئنٹیٹی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آدھا کی روح ہے اور اس کو اچھی سے دھوکے میں نے کٹ کر لیا ساتھ میں نے دو عدد آلو کٹ کیے ہیں میرے بچوں کو آلو بہت زیادہ پسند ہے تو میں زیادہ یوز کرتی ہوں اور بڑے سائز کے تھے آلو دو آلو میں نے کٹ کی ہیں اور ان کے کیوبز جو ہیں وہ تھوڑے سے بڑے رکھے ہیں کہ وہ گھل ملنا چاہیں گوبی کے اندر دو عدد درمیانے سائز کے پیاز اور دو عدد سمال سائز ٹرماٹر ساتھ دو عدد سبز مرچے لی ہیں سبز مرچے یہ میں مسالے میں ڈالوں گی جبکہ باقی میں گارنش میں بھی یوز کروں گی ایک چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ ہے ادرک زیادہ یوز کیا لہسن کا میں تھوڑا سا ہے تین عدد مرچیں جو میں گارنش کے لیے یوز کروں گی اور لازک میں سبز دھنیا ایڈ کریں گے ہم اور اس کے ساتھ جو باقی کے مسالہ جاتھ ہیں وہ میں آگے جا کے آپ کو ویڈیو کے اندر ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی دو کھانے کے چمچ گھی کے ایڈ کیے میں نے اور اس میں میں پیاز کو فرائی کروں گی ہماری کوئی بھی ریسپی ہو اس میں جو بیسک چیز ہوتی ہے وہ یہی چیز ہوتی ہے کہ ہم اس کا مسالہ کس طرح سے بناتے ہیں جتنا ہمارا مسالہ مزہدار بنتا ہے اتنا ہی ہمارا کھانا مزہدار بنتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز بنائیں تو اس میں جو جو چیزیں جو انگریڈینس آپ ایڈ کریں ان کو پروپر پکنے کا ٹائم دیا کریں تاکہ ان کی خوشبو ان کا ذائقہ ہماری ریسپی کے اندر اچھے سے مل جائے اور اس کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں فرسٹ رائم آئے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا اور نوٹیفکیشن آل سلیکٹ کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو بار وقت مل سکیں یہاں پہ ہمارا پیاز تقریباً فرائی ہو چکا ہے اور اس میں میں ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کروں گی ادرک لیسن کا پیسٹ ویسے مجھے لیسن اتنا خاص پتن نہیں ہے گوبی کے اندر لیکن میں نے تھوڑا سا ایڈ کر لیا ادرک میں لاشٹ میں گارلش میں یوز کروں گی ادرک لیسن کے پیسٹ کو ہم مسالے کے اندر تھوڑی در فرائی کریں گے اور اس میں ٹیماٹر ایڈ کر دیں گے ٹیماٹر بھی ایڈ کرتے ہوئے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ٹیماٹروں کو بھی پکنے کا پروپر ٹائم دینا ہے تاکہ یہ اس کے اندر حل ہو جائیں اور ایک چیز اگر ہو سکے تو کوشش کیا کریں ٹیماٹروں کا یوز کم سے کم کریں اپنے کھانے کے اندر کیونکہ اس میں یوڑک ایسٹ بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے جو کہ جوڑوں کے امراض کا باعث بنتا ہے تین عدد سبز مرچے میں نے اس میں ایڈ کر دی اور اس کو میں کر لوں گی ٹک اچھے سے ہم نے اس کو بھون لینا ہے تاکہ ہمارا جو آئل ہے گھی ہے وہ مسالے سے الگ ہو جائے تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں گے تاکہ یہ اچھے سے گل جائے ہمارے ٹرمارٹر اور پیاز وغیرہ سارا کچھ اس کے اندر مکس ہو جائے ہماری گریوی تھک سی اچھی سی بن جائے یہاں پہ ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ واقعی کے جو مسالہ جات ہیں میں جو اپنی ریسپی میں جو بھی یوز کرتی ہوں کہ میں کونٹیٹی اس لیے نہیں بتاتی کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے کوئی نہ کوئی مسئلے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ کھانے میں نمک زیادہ پسند کرتے ہیں کچھ کم پسند کرتے ہیں کچھ کو سپائسی زیادہ پسند ہوتا ہے کچھ کو نہیں پسند ہوتا اس وجہ سے جو ہے میں اپنے حساب سے بنا لیتی ہوں تو آپ لوگ اپنی مرضی سے اس میں مسالہ جات کی مقدار رہ کر سکتے ہیں اور حلدی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے کوشش کیا کریں حلدی کا زیادہ یوز کریں کیونکہ حلدی کے بہت سے فوائد ہیں اور یہ جو ہے ہمیں بہت سے بیماریوں سے بھی بچاتی ہے مسالے کو اچھے سے بھون لینا ہے جب اس کا آئل اس کا گھی الگ ہو جائے پیاسے تو ہم اس میں آلو ایڈ کر دیں گے کچھ لوگ آلو اور گوبی ایک ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں تو وہ اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں آتا کیونکہ گوبی جلدی ہی گل جاتی ہے تو ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے اس لئے میں آلو پہلے ایڈ کرتی ہوں اس کو تھوڑی دیر فرائی کرتی ہوں تقریباً پانچ سے سات منٹ تک تاکہ ہمارے آلو جو ہیں وہ اچھے سے فرائی ہو جائیں اچھا سا ٹیسٹ آئی ان کا اس کے بعد میں گوبی کو ایڈ کرتی ہوں تاکہ ہماری گوبی جو ہے وہ کھڑی کھڑی رہے مجھے پھولدار گوبی اچھے لگتی ہے بلکل گھلی میری گوبی جو ہوتی ہے وہ مجھے اچھی نہیں لگتی اس لئے میں آلو میں ایڈ کرتی ہوں آپ کو اگر گھلی میری پسند ہے تو آپ اس کو ساتھ میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اب میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی مکس کرنے والا پروسس بہت ہی شاندار ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت سی لکھ دے رہا ہوتا ہے خاص طور پر اگر ہم ریکارڈنگ کر رہے ہوں تو اور بھی زیادہ پیارا لگتا ہے اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ ساری گوبی کی اندر ہمارے اس مثالے کا ٹیسٹ چلا جائے تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد سبز مرچے میں نے ساتھ ہی ایڈ کر دیئے تاکہ جیسے ہی ہماری گوبی فرائی ہو ساتھ میں یہ سبز مرچے بھی فرائی ہو ساتھ اور ان کا ٹیسٹ گوبی میں جائے تقریباً آٹھ سے دس منٹ گوبی کو فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں آدھا کب پانی کا ایڈ کریں گے پانی زیادہ نہیں لگانا بس اتنا سا لگانا ہے کہ اگر ہم اس کو کور کر کے پکائیں تو ہماری گوبی وہ نیچے نہ لگے جائے لینا تقریباً پانس سے سات منٹ کے بعد میں اس کو چیک کر رہی ہوں اور یہ ماشاءاللہ سے بہت بہت اچھے سے مسالہ گوبی کے اندر جا چکا ہے آپ نے اگر فلیم ہائی کر دیا تو یہ آپ کی گوبی جل جائے گی لو فلیم کر کے آپ نے اس کو کور کرنا ہے تاکہ اچھے سے ہماری گوبی اور آلو گل جائیں اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں لاسٹ میں میں سبز دھنیا اور ادرت لمبا لمبا کاٹ کے اس میں آٹھ کر رہی ہوں لمبائی میں کاٹ رہی ہوں تاکہ یہ تھوڑا کچھا کچھا رہے تاکہ اس کا اچھے سے ٹیسٹ آئے گوبی کے اندر سے اس کا الگ سے ٹیسٹ آتا ہے بہت مزیدار لگتا ہے ادرت کی جب بھی گارنش کرتے ہیں ہم تو ایسے ہی ان کو پیسیز میں کاٹ کے کرنی چاہیے تو یہ بہت خوبصورت بھی لگتی ہے اور بہت مزیدار بھی لگتی ہے لاسٹ میں آدھا چمچ گرم مسالے کا ایڈ کریں گے اور یہ آدھا چمچ ہی ثابت زیرہ ایڈ کرنا ہے زیرہ آپ نے زیرہ پاورڈر ایڈ نہیں کرنا بلکہ ثابت زیرہ ایڈ کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا فرائی کرنا ہے تاکہ زیرے کی خوشبو ہماری گوبی میں ایڈ ہو جائے اور ہماری گوبی بہت ہی مزیدار سی شاندار سی ریڈی ہو چکی ہے امید ہے یہ ریسے پہ آپ کو پسند آئی ہوگی لازمی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی پھر انشاءاللہ بہت جلد بہت اچھے سی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ پیس